اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں تو آج ہی آپ کو بتائیں گے جی بکرہ زبا کانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جی کیونکہ قربانی آ رہی ہے تو پوری دنیا میں جی قربانی کی جائے گی تو اس کا آسان اور بلکل سننا طریقہ جو ہے آج ہی آپ کو پی کے بتائے گا بکرہ زبا کانے بہت ہی آسان ہے دوستو اس کے لئے ہمیں ایک تیزدار چھوڑی اس کے ساتھ ہمیں پانی اور جہانور کو اچھے طریقے سے آپ نے کھانا کھلانا ہے تو ابھی یہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جہانور کو اچھے سے پلا دیں پانی تو پانی ہمارے پاس ہے تو ابھی ہم پہلے اس کو پانی پلائیں گے جہانور کو جی اچھے سے پانی پلا دیں پانی پلانے کے بعد یہ دیکھیں جی چارہ کھلائیں پیٹ بر کے پانی پلائیں پانی پلانے کے بعد تو سب سے پہلے جی جہانور کو اچھے سے نہلا کے لٹائیں گے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی جہانور کو کیسے لٹاتے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ اندر وار یہ دو ٹانگیں ہیں نا یہ دو سو پکڑ کے اس کو اب اٹھائیں گے تو یہ جانور جو چھوٹا ہوگا نیچے گر جائے گا یا آپ کیا کریں کیلکہ یہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں آپ ایک دوست کو ایک ساتھی کو ساتھ لیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کروا کے جانور آسانی کے ساتھ آپ لٹا سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں الحمدللہ جی بکرا ہم نے لٹا دیا ہے تو یہ دیکھیں جی ہیلپ کر رہے ہیں جی محمد رکمان انہوں نے دیکھیں ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں اس کے بعد جانور کو اچھے سے لٹانے کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہ جانور کی گردن تو یہاں سے بھی نہیں زبا کرنا یہاں سے بھی زبا نہیں کرنا تو یہ نہیں کہ یہاں سے زبا کر دیں اور دو یا تین جگہ سے زبا کر دیں بلکل یہ دیکھیں یہاں سے یہ گردن سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ ہے جی شارگ تو یہ شارک ہے تو یہاں سے ہم نے نہ چھوڑی چلانی ہے تو سب سے پہلے جو چھوڑی ہے ہماری یہ تیز دارالہ ہونا چاہیے جتنا تیز ہوگا جانوروں کم سے کم تکلیف ہوگی کیونکہ بعض پاتھ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل یہ چھوڑی تیز نہیں ہوتی تو بار بار کارتے ہیں جانور کو تو اس جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن جو تیز ہوگا جلدی جلدی گردن کٹ جائے گی تو یہ ہوتا ہے جی شارک ہے جو ہڈی ہے نا بلکل اس کے سینٹر سے تین دفعہ جی بسم اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے جی طریقہ تو چھوڑی کو تیز سے چلائیں گے جیسے چلائیں گے انشاءاللہ جی بکرا جو ہے نا زبا ہو جائے گا تو یہ نہیں کرنا کہ جلدی جلدی نا تیزی میں چھوڑی بلکل تیز نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا دائیں پاؤن یہ ساتھ یہاں پہ یہ لکا دیں اس سے جو ہے کہ جانور تھوڑے پریس رہے گا جانور ہاتھ سے نہیں نکلے گا اور یہ مو ہے نا اس کو اچھے سے پکڑنا ہے جب زبا کاننا ہے کیونکہ یہ نا باز کات ہوتا ہے کہ خلقہ مو پکڑا جائے تو جب جانور کی جانے کا تکلیف ہوتا ہے جانور ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو جیسے نکلے گا تو پھر بعد میں تنگ ہوں گے بندے بھی اور جانور بھی تو اس لئے جانور کو اچھے سے مضبوط سے پکڑنے کے بعد چھوڑی کو تین دفعہ چلائیں تو انشاءاللہ جانور یہ اچھے سے زبا ہو جائے گا تو یہ ہے جی سننا طریقہ تو کیونکہ ابھی عید ہے سب قربانیاں کریں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ جانور کو یہ تین چار جو چیزیں ہیں نا سب سے پہلی چیز ہے جی جانور کو اچھے طریقے کھلانا پلانا دوسرا طریقہ کار ہے جی جانور کو پانی پلانا کھانا کھلانا پانی پلانا پھر جو جی تیسرا طریقہ کار ہے وہ ہے جی اس کو جانور کو قبلہ روخ لٹانا قبلہ روخ لٹانے کے بعد جو ہماری چھوڑی ہے یہ تیز ہونا اس کا ضروری ہے اچھی کوالٹی کے بعد تیز چھوڑی ہو اس کے بعد جانور کو جی تین دفعہ تقبیل پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو زبا کر دیں جی یہ دیکھیں جی یہ ٹانگیں پکڑی ہوئے ہیں یہاں سے یہ دو ٹانگیں اور جو پیشری دو ٹانگیں برابر پکڑ کے اس کے بعد جی نا ہم مکمل جو طریقہ پروسیر ہے وہ کریں گے تو یہ دیکھیں جی دونوں طرف سے نا دونوں ٹانگیں برابر پکڑی ہوئی ہیں اس کے بعد جانور کو لٹانے کے بعد یہ مکمل جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی طرح انشاءاللہ جی جانور کو زبا کریں اللہ پاک جی قبول کرے گا تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں جی اسی کے ساتھ دیں یہ پیکے کو اجازت رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ